بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چاکٹر نمبر ہے ہمارا 3 ٹوپک ہے مین پروجیکٹائل موشن اسی کا سب ٹوپک رینج آف پروجیکٹائل ہم آج ڈسکس کریں گے تو آپ سیکھیں گے رینج آف پروجیکٹائل کیا ہوتی ہے اس کے لئے آپ ایک میتھمیٹیکل ریلیشن ڈرائب کریں گے جس کی آلپ سے ہم کسی بھی پروجیکٹائل کی جو رینج ہے وہ بہت آسانی فائن کر پائیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دو ہرزنٹل ڈسپلیسمنٹ فرم اپ پوائنٹ آف پروجیکشن پوائنٹ آف ایمپیکٹ پوائنٹ آف ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے ہم نے ایک پروجیکٹائل کو تھرو کیا یہاں سے ایسے وہ پروجیکٹائل موو کرتا ہوا یہاں سے ایسے اس پوائنٹ پر گری جاتا ہے اس پوائنٹ سے ہم نے اس کو سینڈ کیا اس کو تھرو کیا اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ آف پروجیکشن یہ اڑتا ہوا یہاں پر آکے گراؤنڈ کو ہٹ کیا اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں پوائنٹ آف ایمپیکٹ جس پوائنٹ کے اوپر آکے اس نے گراؤنڈ کو ہٹ کیا ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ آف پروجیکشن سے لے کر پوائنٹ آف ایمپیکٹ کے درمیان یہ جو horizontal displacement ہے اس horizontal displacement کو ہم بولتے ہیں range اگر ہم اور simple words میں کہیں تو range کیا ہوتی ہے ایک projectile جس کو آپ نے send کیا وہ horizontal way میں کتنا displacement cover کرتا ہے تو horizontal way میں cover ہونے والا جو displacement ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں range ٹھیک ہے اوکے تو اب اس سے ہمیں کیا data ملتا ہے ترہا وہ دیکھ لیجئے اور آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں ہم نے جو range find کرنی ہے وہ range basically horizontal way میں displacement ہے آپ نے displacement find کرنا ہے کہ اس projectile نے horizontal direction میں کتنا displacement cover کیا ٹھیک ہے s اور اس کو آپ range سے denote کر رہے ہیں جس کی value کے لئے آپ نے religion بنانا ہے اوکے اچھا اس کے لئے آپ کو اور کیا کیا given ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک time کتنا لگا اس کو ہم time of flight کہتے ہیں یہاں پر پہلے سے میں نے اس کا فرمولا یہاں لکھ کے لکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے two vi sin of theta divided by آ جاتا ہے آپ کے پاس g ٹھیک ہو گیا اوکے جی اب ذرا دیکھئے یہ آگیا ہمارے پاس time of flight جو ہمیں given ہے یہاں پر اس کے علاوہ بچوں یاد رکھیں کہ ہم جو horizontal way میں displacement find کر رہے ہیں تو جو velocity ہمیں لینی ہے وہ بھی horizontal way میں ہی لینی ہے یہ velocity اس direction میں ہے اس کے دو component ہیں ایک vertical motion کے لئے responsible ہے اور ایک horizontal motion کے لئے تو یہ vi sin theta یہ vertical motion کے لئے responsible ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس horizontal motion کے لئے یہاں responsible ہے vi cos theta ٹھیک ہو گیا اوکے تو جو ہمارے پاس initial velocity ہے along the horizontal direction وہ کون سی ہے vi cos theta ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ اور یہاں پر دیکھیں اگر ہم acceleration جو ہے ہمارے پاس a وہ equal to zero ہوگا ایسا کیوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں ہم نے جتنے بھی cases ڈسکس کیے ideal projectile کی ڈسکس کیے real life کے projectile کو ہم نے بات اس کی نہیں کی ideal projectile کے اندر ہم air resistance کو neglect کرتے ہیں بال کی spin کو neglect کرتے ہیں wind کی speed کو neglect کرتے ہیں ہر چیز کو ہر اس چیز کو جو horizontal direction کے اندر projectile کی motion کو disturb کر سکتی ہے اس میں chaining لے کے آ سکتی ہے اس کو ہم نے neglect کیا ہوا یعنی یہ projectile جو ہے وہ horizontal way میں اپنی velocity کو change نہیں کرے گا کیونکہ کوئی air resistance نہیں ہے کوئی اور factor نہیں ہے جو اس کی velocity کو change کرے اس لئے horizontal way میں اس کی velocity change نہیں ہوتی وہ same رہتی ہے horizontal way میں اس کی velocity same رہتی ہے اگر velocity میں change نہیں آتا تو acceleration میں پھر along the horizontal direction جو ہے وہ zero ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ideal projectile کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے acceleration along the horizontal direction zero کرنا ہے یہ باتیں ہمیں یہاں سے پتا تھی اب ان کو استعمال کرتے سے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی ایکویجن motion دیکھیں کہ جس میں یہ data استعمال کیا جائے اور ہم بہ آسانی اس کے لئے relation فائن کر سکیں تو دیکھیں اس میں displacement آ رہا ہے displacement کے لئے دو ہوتی ہیں ہمارے پاس ایکویجن s is equal to v i t plus half a t کا scale اگر ہم دیکھیں پہلی ہی ایکویجن کے مطابق ہماری چیزیں پوری ہو جاتے ہیں displacement کی بات یہ کر رہی ہے ایکویجن motion initial velocity کی بات ہمارے پاس موجود ہے time جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے acceleration بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں سارے کی سارے ڈیکویجن کے اندر پائے جاتی ہیں تو ہم second equation of motion کا استعمال کریں گے using equation of motion موشن کون سی والی second ڈیکویجن ہے ہم موشن کو use کر رہے .s is equal to v i t plus half a t کا scale ڈیکھیں یہ جو displacement very long the horizontal ڈیکشن initial velocity भी along the horizontal acceleration भी along the horizontal ڈیکھیں ساتھ میں مانے x x x نکھ دیا اب یہ displacement along the horizontal direction جس کو ہم نے r سے denote کیا اور یہی چیز ہم نے find کرنی ہے initial velocity along the horizontal component یہ دیکھ لیجئے اس کا horizontal component v i cos theta ہے v i cos of theta multiply by یہ time t plus 1 by 2 a acceleration 0 ہے along the horizontal direction اور یہ ہو گیا اب یہ 0 ان سے multiply ہو گیا پورے کا پورا 0 ہو جائے گا پتہ ہے نا آپ کو acceleration 0 کیوں ہے horizontal direction میں ideal projectile acceleration 0 ہوتا ہے r is equals to v i cos of theta multiply by time یہ بچ گیا ہمانے پاس اب آپ جانتے ہیں کہ یہ time کون سا time ہے یہ وہ time ہے جو یہاں سے projection کے بعد impact تک لگا ہے اور یہ اس total time کو ہم بولتے ہیں time of flight کہ کتنی دیر یہ جو projectile ہے وہ فضاء میں رہا fly کرتا رہا time of flight اس کا relation ہمیں پہلے سے پتا ہے تو وہ relation ہم یہاں پر use کریں گے r is equals to v i cos theta multiply by اب ہمارے پاس جو time ہے وہ time of flight ہے 2 v i sin theta اور divided by کیا ہے ہمارے پاس g ہے ٹھیک آپ دیکھئے ذرا یہاں پر v i اور v i یہ بن جاتا ہے v i کا سکیل cos theta sin theta اور ساتھ میں 2 ہے تو یہاں لکھتا ہوں 2 sin theta cos theta اور divided by میں یہاں g لہی دیتا ہوں ایسے اب یہاں پر ایک trigramatical formula استعمال ہوتا ہے sin of 2 theta وہ equal ہوتا ہے 2 sin theta cos theta یہ formula جو ہے وہ آپ نے یہاں پر استعمال کرنا ہے تو 2 sin theta cos theta sin 2 theta کے برابر ہوتا ہے تو v i square is equal to 2 sin theta cos theta یہاں پر آپ کے پاس آگیا ہے یہ relation تو range جو آپ کے پاس آ جائے گی range r is equal to v i square اور 2 sin theta cos theta بن جائے گا sin of 2 theta divided by آ جائے گا جی آپ کے پاس g یہ ہے جی mathematical relation جس کی help سے آپ جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ہم نے range کے لیے relation نکال لیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ maximum range جو ہے وہ ہمیں کب ملتی ہے کون سا ایسا angle ہے کہ جس angle کے اوپر ہم projectile کو send کریں تو ہمیں range جو ہے وہ maximum ملے اوکے students آپ range کا formula آپ نے سیکھ لیا r is equal to v i square is equal to sin of 2 theta اور divided by یہاں پر g آتا ہے اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کون سا ایسا angle ہے کہ جس angle کے اوپر جو ہے وہ آپ کو range maximum ملے اگر آپ نے angle کے مطابق range کو judge کرنا ہے تو آپ کو velocity اور g یہ آپ کو constant ڈکنے پڑے initial velocity بھی constant ڈکنے پڑے g کے value بھی constant ڈکنے پڑے یعنی same velocity کے ساتھ پھینکیں گے اور اس در gravitational acceleration بھی same رہونا چاہیے height یعنی change نہیں کرنے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ angle change کرنے سے range پہ کیا اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز velocity اور g کی value ہم نے constant ڈکنے پڑے ہیں ادھر لکھ دیں گے آپ v i and g یہ آپ کے پاس ہوں گے constant ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کون سا ایسا angle لگیں کہ جس angle کے اوپر آپ کو maximum range نہیں ملے تو یہ ایک trigonometric function ہے sin کا میں آپ کو اس کا بارے میں بتا دیا تا ہوں کہ sin theta جو ہے اس کی جو value ہوتی ہے وہ minimum minus 1 اور جو maximum ہوتی ہے آپ کے پاس وہ ہوتی ہے جی plus 1 ٹھیک ہے یہ جو function ہے آپ کو maximum value جو sin کا function دیتا ہے وہ plus 1 دیتا ہے اور کم سے کم value جو آپ کو یہ دے گا وہ minus 1 دے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ range آپ کو maximum اس وقت تک ملے گی جب آپ کا یہ والا جو part ہے یہ آپ کو maximum value دے اس کی maximum value کتنی ہوتی ہے جی plus کا 1 تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سا angle ہے جس کے اوپر یہ plus 1 دے گا sin of 2 theta is equal to 1 ٹھیک ہے پھر سنیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر initial velocity اور gravitational acceleration کو constant رکھیں گے تو پھر ہم یہ جان پائیں گے کہ theta کو change کرنے سے range پہ کیا آثر پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی theta کی کون سی ایسی value ہے جیس value کے اوپر ہمیں maximum range ملے گی جب ہم نے اس کو دیکھا یہ ایک trigonometric function ہے sine جس کی minimum value minus 1 ہوتی ہے اور maximum value اس کی plus 1 ہوتی ہے ٹھیک تو اب پھر کون سا ہمارے پاس ایسا angle ہے کہ جس angle کے اوپر ہم یہ maximum value دے گا تو کیونکہ sine کی value plus 1 maximum ہوتی ہے تو ہم یہ اس کو اس کی ایک پر لکھ کے theta کی value find کر لیتے ہیں sine 2 theta is equal to 1 ہے فرز کر لیں آپ پھر theta کی کی کیا value ہوگی اوکے ابھی دیکھ لیتے ہیں 2 theta یہی پہ رہے گا sine ادھر جا کے ہو جائے گا inverse sine inverse of 1 تو sine inverse of 1 کی value find کرنے کے لیے آپ shift دبائیں گے sine دبائیں گے اور 1 تو آپ کو value مل جائے گی یہ ہاں پر angle ملے گا آپ کو 90 degree کا ٹھیک ہے 90 degree ہمارے پاس یہ angle ہے اب ہمیں theta کی value چاہیے یہ 2 multiply اور اس طرف جا کے divide ہو جائے گا theta is equal to 90 degree divided by 2 کریں گے تو آپ کو theta کی value ملے گی 45 degree ٹھیک ہے تو theta 45 degree اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو maximum range ملے گی اب ذرا پھر دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو verify کر کے دیکھئے range r is equal to v i کا square by g یہ تو constant رہا sine of theta 2 theta ہے اور theta کے value put کی ہم نے 45 degree صحیح ہے تو آپ کو v i square by g اور sine of 90 مل جائے گا اور 90 پہ sine کیا ہوتا ہے maximum یعنی 1 تو آپ کو v i square by g into 1 ملے گا یہ آپ کی maximum range ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو multiply ہو رہا ہے وہ 1 یہ 1 اس کے maximum value ہے اس کے علاوہ کوئی بھی angle ہوگا 1 سے value کم ہی ہوگی 1 سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر چھوٹا number اس سے multiply کریں گے تو وہ range کو کم کر دے گا اس لیے یاد رکھو کہ ہمارے پاس 45 degree یہ وہ angle ہے ٹھیک ہے theta is equals to 45 degree یہ وہ angle ہے جس angle کے اوپر آپ کو maximum range مل سکتی ہے اس کے علاوہ کسی angle پر آپ try کریں گے تو آپ range maximum نہیں ملے گی اوکے سٹوڈنٹس اب ہم last میں دیکھیں گے کون سے دو ایسے angles ہیں جس angle کے اوپر ہمیں same range ملے گی ٹھیک ہے دو ایسے کون سے angle ہیں جن پر ہمیں same range ملے گی تو range کا formula آپ نے پہلے سے یاد رکھنے یہ آپ کو لکھا میں یہاں پر same range for the angle دو angle کا sum 90 ہے تو ان کے اوپر دیگری وی سکیر بائی جی سائن 2 theta ہوتا ہے 2 یہ والا فرمولے کا اور theta کے جگہ پہ آپ نے 15 ڈگری پٹ کیا تو وہ بن جاتا 30 سائن 30 پہ 0.5 تو آپ کو ملے گا وی آئی سکیر بائی جی into 0.5 اس کو آپ اس میں highlight کر لیں ٹھیک دوسرا angle کے ساتھ ہوتا جو پیر میں وہ 75 ہے اب range at 75 degree نگا لیے ٹھیک تو vi square by g sin 2 theta ہوتا ہے یہ 2 formula کا اور یہ theta کے جگہ 75 degree put کر دیا یہ multiply ہوگے بن جائے sin of 150 اب sin 150 پہ again 0.5 ہی ہوتا ہے تو آپ دیکھ and range at 75 degree وہ دونوں پہ ہمیں same مل رہی ہے ٹھیک ہوگے تو پتہ چلا کہ دو angle کا sum 90 degree ہے تو انہی دونوں angles کے اوپر آپ same range ملے گی ایک اور case try کر لیتے 30 اور 60 30 plus 60 90 90 دیکھ 30 plus 60 90 ٹھیک دونوں پہ الگ range نکالتے ہیں تو range at 30 degree کیا آئے گیا آپ کے پاس v i square by g sine 2 theta ہوتا ہے تو theta کے جگہ پہ 30 put کر دیا sine 2 30 جو ہے 60 بن جائے 60 60 60 پہ 0.866 value ہوتی ہے تو کیا ریلشنے مل آپ 30 کے اوپر v i square by g into 0.8 66 مل جگہ v i square by g sine 2 theta ہوتا 2 formula theta 60 put 2 into 60 بن 120 یہ چیزے سیم لکھیں گے sine 120 بن گیا sine 120 کو calculator 0.866 ہی ملے گا تو پتا چلا کہ 30 کے اوپر جو range مل تھی 0.866 اور وہی range 60 پر بھی 0.866 تو اس طرح سے پتا چل گیا ہمیں کہ ہمارے پاس دو ایسے angle ہوتے ہیں جن کے اوپر دن کا sum 90 ڈگری ہوتا ہے ان دونوں پر اوپر آپ سیم range بھی 15 ڈگری 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 30 ڈگری 65 ڈگری 4 ڈگری سے ڈگری 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 پیس کیا تو چلیئے بچو یہ تھا ہمارا آج کا concept اگر آپ کو کوئی confusion ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے